اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیجل شدت میں آپ دیکھیں کہ سلطان اسرہ اور مشل کی دوستی کے درمیان نفرت کا بیج بونے میں کامیاب ہوئی گیا مشل کی اسرہ کے لیے ہمدردی دیکھ کر سلطان سے برداشت نہ ہوا جب سے سلطان نے ان دونوں کی باتیں سنی تھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں میں دراد پیدا کروا دے گا ان کی دوستی کو دشمنی میں بتل دے گا وہ اسرہ کو پریشان کرنے کے لیے مشل کی تعریفیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ مشل کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت ہے کبھی اس کے پہنے اوڑنے کی تعریف کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ مشل انتحائی انٹریلیجنٹ لڑکی ہے جیسی لڑکیاں مجھے پسند ہیں وہ اب اسرہ کے دل میں مشل کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اسرہ کو مشل سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے اب آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اسرہ کے گھر والے ان کے گھر دعوت پر آئیں گے تو سلطان کہے گا کہ کھانا مشل بنائے گی اسرہ کہے گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود کر لوں گی تو وہ کہتا ہے کہ تم مشل جیسا کھانا بنا ہی نہیں سکتی ہو پھر وہ مشل سے ہی کھانا بنوائے گا اور سب کے سامنے مشل کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دے گا اسرہ کے گھر والوں کو سلطان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگے گی اسرہ کی بابی اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں مشل سے دور رہنا چاہیے تو اسرہ بے بسی کا اظہار کرتی ہے اور بابی اسے کہتا ہے کہ تم مشل کو نہیں روک سکتی ہو کامز کم اپنے شوہر کو تو روکو مگر سلطان کونسا کسی کی بات مانتا ہے وہ تو خود مختار ہے دیکھتے ہی دیکھتے اسرہ مشل سے کھچی کھچی سی رہنے لگے گی ادھر نوفل بھی سلطان کو اپنے جال میں فنسا لے گا پھر ساری اصلیت سامنے لے کر آئے گا سارہ کو جاننے کے بعد اسرہ اسے شوڑ کر چلی جائے گی اسے سلطان سے نفرت ہو جائے گی پھر سلطان کو اسرہ کی قدر ہوگی لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی